مزید لکھا کہ بھارت کے چین اور نیپال کے ساتھ سرحدی تنازیات اور بنگلہ دیش شہریت قانون سے متاثر ہے لڈاک پر چین کے ہاتھوں حضیمت کے بعد مودی کی کالسی بھی ناکام بھارتی عوام حکومت پر اعتماد کھونے لگی کہتے ہیں رہنما فیصلوں کی تعداد نہیں ان کے اثرات سے جانے جاتے ہیں لڈاک ڈاؤن ہی نہیں دیگر عوامل بھی اہم تھے جنہیں مودی نے نظر انداز کیا نیو یورک ٹائمز کی رپورٹ نے پول کھول دیا دوز شمیم اور حلیم عادل کی پریس کانفرنس کہتے ہیں حفاظ تحقیقات اور رپورٹ پبلک کی جائے گی مرتضی وحاب نے کل جو باتیں کی وہ ثابت کریں وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار نے صوبائی وزرہ سے کارکردگی رپورٹ طلب کر لی آئندہ ہفتے تمام وزرہ کی کارکردگی جان چنگے عثمان بوزدار کہتے ہیں تنقید کرنے والے اناثر زمینی حقائق سے لاعلم ہے ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا وزیراعظم کی گمشدگی کا اشتہار شایع کرنے کا مطالبہ موہ نے خصوصی شہباز گرل رد عمل دیا کہ مریم اورنگزیب اشتہار ضرور دیں پر ملک سے فرار نون لیگی قیادت اور ملکی دولت لوٹ کر بنائے گئی پروپرٹی کی واپسی کا اشتہار دیں مزیر اطلاعات پنجاب فیاضل حسن چوہان بولے عمران خان پر نون لیگ کی تنقید آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے عید خاتم سہولت خاتم پنجاب اور خیب پکتون خواہ میں مارکیٹس اور شاپنگ مالز آج سے پانچ بجے بن صوبائی حکومتوں نے نئے اوقات دے دیئے پنجاب میں بیکریز اور رات دس بجے تک کھلی رہیں گی موشیر اطلاعات کے پی اجمل وزیر کہتے ہیں اقدامات کا مقصد حفاظت ہے بھارت میں بسے ایک سو پچاس سے زائد پاکستانی اٹاری بورڈر پہنچ گئے امیگریشن کامل مکمل ہونے پر واہگا کے راستے وطن آئیں گے ادھر قطر قطار الحکومت دوہا سے آنے والے پرواز کے ذریعے دو سو انچاس مسافر ملتان پہنچ گئے ہیں عوام کے لیے خوشخبری حکومت کا مزید ریلیف دینے کا فیصلہ پیٹرولیم مسنوات دس روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان پیٹرول پانچ سے دس روپے اور ڈیزل دو روپے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے کرونا کے باعث ملک بھر میں پیٹرولیم مسنوات کی فروغ میں نمائی کمی ریکارڈ کی گئی چکن شاپس والوں کو رحم نہ آیا بروائلر کے قیمت آج بھی آسمان پر عید ختم ہو گئی مگر مرغی کا فی کلو گوشت تین سو پیچاس روپے سے نیچے نہ آ سکا لاہور ملتان سامیت شہر شہر مرغی فروش منمانی قیمت لینے میں مصروف انتظامیاں مکمل بیباس اور شہریوں نے حکومت سے مرغی کے گوشت کے قیمتیں کم کروانے کا مطالبہ کر دیا سورج آر پھر سوانیزے پار اور گرمی جوبن پر نواب شاہ میں پارہ 49 ڈگری تک پہنچ گیا ٹنڈوالہ یار میں 46 سکھر میں 43 سینٹی گریڈ ریکارڈ لاہور کراچی سمیت دیگر شہروں میں بھی شدید گرمی کی لہر سڑکیں سنسان معاملات زندگی بری طرح متاثر لوگ گھروں تک محدود ہو گئے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی ملتوی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں آئی سی سی نے کلیر کر دیا ترجمان کا کہنا ہے ایونٹ کے ملتوی ہونے کے سے مطابق قبریں بے بنیاد ہیں آسٹریلیا میں تیاریاں شیڈیول کے مطابق جاری ہیں مزید فیصلے کل آئی سی سی بورڈز اجلاس میں ہوں گے وہ ہمارے فصلوں پر حملہ بار ہونا چاہ رہی ہے اس کے روکتام کے لیے بھی بلوستان گورنمنٹ جو ادامات کر رہی ہے تو اس میں بلوستان گورنمنٹ سٹیٹ مشینری ٹوینٹی فور سیون ہم کام کر رہے ہیں اور عوام کو ان چیلنجز سے نبرت آزماؤنے اور چیلنجز سے نمٹنے اور ان تمام جو وبائی کیفیت ہے اس سے بچانے کے لیے شب و روز بلوستان گورنمنٹ کام کر رہی ہے وزیر اعلی بلوستان جام کامال صاحب ہیوری ڈی سترہ سے اٹھرہ گھنٹے خود وہ کام کر رہے ہیں اور تمام یہ جو آرینجمنٹس ہیں آپریشنز ہیں ایڈمنسٹریشن ہیں اس کی وہ نگرانی کر رہے ہیں اور اپ ڈیٹس لے رہے ہیں ڈائریکشنز دے رہے ہیں اور یہی وہ کمیٹمنٹ ہے ڈیڈکیشن ہے یہ وہی خلوص ہے کہ جس کی بنیاد پہ الحمدللہ ہم بالکل واضح انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوستان میں یہ تمام معاملات انڈر کنٹرول ہیں پالیسی لیول پہ ایڈمنسٹریشن لیول پہ کوپریٹیو لیول پہ ہر ایک سطح پہ اور کرونا کے تدارک کے لیے ہم بلوستان کے عوام سے اپیل بھی کرتے رہے ہیں گزارشات بھی کرتے رہے ہیں اور گورنمنٹ اپنے ذمہ داریاں بھی پوری کرتی رہی ہیں پالیسی بھی بناتے رہے ہیں لاکڈاؤن بھی کیا کچھ سیکٹرز بعد میں ریلیکس کیے پھر سمارٹ لاکڈاؤن کیا عوام کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاجر برادری کے معاملات کو ان کے شوط کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام نے گو کے حوائل میں ایس او پیس پہ زیادہ عمل درامت نہیں کیا ہب کچھ بہتری نظر آئی ہے لیکن مزید بھی ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ جب یہ بات اب تیہ ہو چکا کہ ہمیں اسی کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا ورنہ کرونا ہمیں جینے نہیں دے گا ایک تو لوگوں کو متاثر کرے گا کرونا ہم واقعے ہوں گے اور پھر معیشت کو نقصان ہوتا رہے گا تو پھر کرونا ہمیں جینے نہیں دے گا اس لیے کہ اگلے سال ڈیڑھ میں کوئی میڈیسن کوئی ویکسینیشن ابھی تک تو سامنے آتا ہوا دکائی نہیں دے رہا ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرونا اپنی ساخت میوٹیٹ کر رہی ہے اس کو تبدیل کر رہی ہے ممکن ہے کہ کسی ویکسین کے آنے کے بعد بھی اس پہ فوری طور پہ اثر نہ ہو اور بہت سارے اس طرح کے وائرس ہیں پولیو بھی ابھی تک چل رہا ہے اور اس طرح کی بیماریاں ہیں لوگ ان کے ساتھ جی رہے ہیں ٹیوبر کلوسیس ہیں لیکن یہ ہے کہ ایس او پیز کا اس کو ابزرف کرنا اس پہ عمل درامت ضروری ہے ایس او پیز پہ عمل درامت کریں گے تو کورونا کے ساتھ جینا ہم سیکھ جائیں گے ایس او پیز پہ عمل درامت نہیں کریں گے تو کورونا میں جینے نہیں دے گا یہ بات تہہ اب یہ ایس او پیز بڑی سمپل ہے کہ آپ نے ماسک استعمال کرنا ہے منیموم ون میٹر کا آپ نے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے اور آج دونے اس کے علاوہ کوئی مشکل ایس او پیز تو ہے نہیں ہمارے جو بلڈ پریشر آئیپر ٹنشن کے پیشنٹس ہیں آپ دیکھیں وہ پریز کرتے ہیں اور اسی طرح زندگی گزارتے ہیں ہمارے جو سرویکل کے پیشنٹ ہیں وہ جو ہے جو سرویکل جو نیک ٹریکشن ہے جو ایک انسٹریمنٹ استعمال ہوتی ہے سرویکل کے پیشنٹس کے لیے جس کو سرویکل ہوتا ہے وہ گلے میں وہ ڈال کے افتوں اسی کے ساتھ وہ زندہ رہنا سیکھتا ہے کسی کا آج جو ہے فریکچر ہوتا ہے تو جو بینڈج اس آج بھی کیا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں آج گلے میں اس کو باننا پڑتا ہے اسی کیفیت میں لوگ افتوں اسی آج کے ساتھ وہ اسی درد کے ساتھ وہ سوتے بھی ہیں زندگی بھی گزارتے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اب ایشور یہ ہے کہ ہمارے لوگ کرونا کو شاید اس لیے زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہے کہ اس کے جو ویزیبل سمٹمز ہیں جیسے دیگر وبائی امراض رہے کہ جس میں سکن پہ اس کا اثر ہوتا ہے آپ کے جلد پہ پوڑے نکل آتے ہیں نمودار ہوتا ہے تو لوگ دیکھ کے خوفزدہ ہوتے ہیں اور پھر اپنا بچاؤ کرتے ہیں چونکہ کرونا کے جو سمٹمز ہیں وہ آپ کے جو انٹرنل باڈی ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے سکن پہ اس کے فوری اس طرح کے علامہ ظاہر نہیں ہوتے تو لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے آلانکہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد میں متاثر ہو رہے ہیں بلوشتان کے کوئی تیس پرسنٹ ایسے ڈسٹرکس ہیں کہ جہاں پہ یا تو کوئی کیسے سامنے نہیں آئے یا بہت کم ریپورٹ ہوئے ہیں گو کہ آپ وہاں پر جو ہم نے سلسلہ یہ بڑھا دیا ہے ٹیسٹنگ کا وہاں سے بھی ریپورٹ سامنے آئیں گے اور اگر نہیں بھی تھے ہیت پہ ہم نے جو گزارش کیتے لوگوں کو کہ آپ اپنے دیاتوں کو نہ جائیں کیونکہ کوئیٹا 83% کرونا کے پیشنٹس کوئیٹا میں ہیں پھر کلابداللہ اور پشین اور دیگر بلوشتان کے مجموعی تو اپنے کوئی 23 ڈسٹرکس ہیں یہاں سے ہم باقی زلوں میں اگر کرونا نہیں لے جاتے تو کرونا نہیں ہوگا باقی زلوں میں